بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالیں گے لیسن ادھرک کا پیس ایک ٹیبل سپون ہے دو ٹی سپون کٹوی لال میچ ایک ٹی سپون سابو زیرہ تین گرین چلی بری کٹی ہوئی دو ٹی سپون نمک دو ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا یہ ایک پیاز ہے اس کو میں نے کریش کر کے اس سے پانی نکال لیا ہے پانی خوشک کیا ہوا ہے یہ ڈالیں گے یہ دو ادھر دالو ہے ان کو میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر کے چلکہ اتار کے ان کو میش کر لیا ہے تو یہ ڈالیں گے اور لاس میں ڈالیں گے دو تین ٹیبل سپون گرین زنیا ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح کریں گے میکس ہو جی زکی میں کا ہم نے اچھی طرح مثالوں میں میکس کر لیا ہے تب اس کی بنائیں گے ٹکیاں جتنی مرضی آپ کو چاہیے چھوٹی بڑی ایسے اٹھا کے بس ایسے گول گمہا کے جیسے آدمی کباب بناتا ہے اس سے تھوڑی موٹی رہا تو ایسے ہی یہ کول لیتے ہیں تھوڑی چھوٹی بناتے ہیں یہ لیتے ہیں ایسی ساری بنا لوں کو اس تو آپ سے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ جی تو ٹکیاں ہم نے سات آٹھ سیار کر لی ہیں تو اب ان کا بنائیں گے شیرہ بیسن کا تو اس میں سب سے یہ تقریباً ایک کپ سے زیادہ تھوڑا زیادہ میں نے بیسن لیا ہے تو اس میں ڈالیں گے تقریباً ڈیٹ ٹی سپون نمک اور دو ٹی سپون ریڈ چیلی پورٹر یہ ڈال کے اس کو اس میں مکس کر کے تو اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایک ساتھ سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کریں گے ہم نے بیسن کا بنا لیا یہ دیکھیں ایسا سمود سا ہو نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گھڑا ہو اب اس میں کچوریاں ڈال کے تیل ہمارا گھر میں ماشاءاللہ تو کچوری ایسے ڈال کے ایک ایک بیسن میں تو اس میں ڈالتے جائیں گے ایسے ٹی سو پانچ چھے ہم نے ڈال دی ہیں ٹیکیاں تو اب ان کو میڈیوم آج پہ تقریباً چھے سے سات مٹ پکائیں گے تو ملتے ہیں پھر آپ سے پانچ چھے مٹ کے بعد جی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری ساری کیمہ بیسن ٹکی تیار ہے اب اس کو ایک ایک کر کے نکالیں گے تو بہت عبددست بنی ہیں بڑی پیاری ریس کی ہے ضرور ٹرائی کرنا جی تو ماشاءاللہ ٹکیاں ہم نے ساری نکال لی ہیں تو بڑی پیاری بڑی خوبصورت بنی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں ختم تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگ ضرور پسند کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا بال ایکن کو بھی دبانا اور چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بولنا تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ